بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبریوان ویلکم ٹو فود ریسٹو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں خستہ کرارا اور مزیدار سا ہیلڈی کیمہ پراتھا ریسیپی تو آئیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑھائی میں میں نے دو ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ آئڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے ہم نے ساتے کر لینا ہلکے فلیم پر تقریباً تین منٹ کے لئے اس کو ساتے کر لیا ہے اس کے بعد ون فور ٹی سپون اجوائن اور ہاف ٹی سپون زیرہ ایڈ کر دیا ہے اس کو تھوڑی سی دیر بھول لیں گے اس کے بعد 300 گرامز میں نے کیمہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو میں تب تک بھول لوں گی جب تک کہ اس کا کلر اچھے سے چینج ہو جائے گا اب اس میں ون کپ چاپ کیا پیاز ایڈ کر دیا ہے اور دو ٹیبل سپون چاپ کی ہوئی ہری مرچ ایڈ کر کے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے نمک جائے گا ون ٹی سپون یاز بیزائی کا ون فور ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون کالے مرچ ون فور ٹی سپون گرام مسالہ ہاف ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹیبل سپون تکہ مسالہ ایڈ کریں گے اور ایک ٹی سپون ہم نے دھنیا پاؤڈر ایڈ کر دینا ہے ان سب چیزوں کو ایڈ کر کے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور اچھے سے اس کو بھول لینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ کیمہ اچھے سے کوک ہو جائے اس کے بعد ہرہ دھنیاں ڈال کر ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے پراتے کے لیے دو میں نے پہلے ہی ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھی اس کی میں نے چھوٹی چھوٹی روٹیاں بیل لی تھی اب ایک روٹی میں ہم نے جو سٹفنگ ریڈی کیا ہے وہ رکھیں گے اور اس کے اوپر سے ہم اپنی دوسری روٹی رکھ کر اس کی سائٹس کو اچھی طرح ہم نے پیک کر دینا پریس کرتے ہوئے جب اس کی سائٹس اچھی طرح سے بند ہو جائیں گے تو بیلن سے ہم پراتے کو بیل کر بڑھا کر لیں گے پراتہ ہمارا بڑھا ہو گیا اب ہم اس کو گرم طوی پر پکا لیں گے جب دونوں سائٹس سے یہ تھوڑا سا پک جائے گا تو اس پر ہم آئل بٹر یا گی کچھ بھی لگا لیں گے اور اس کو لو فلیم پر ہم نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے سنہرا ہونے تک پکا لیں گے اس کو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ناشتے میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے اور یہ پراتہ بہت ہیلڈی بھی ہوتا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل نوٹفکیشن یاد سے پریس کیجئے گا تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل جائے میرے اس چینل کو آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آئی ہوپ اس جنلی میں آپ سب میرا ضرور ساتھ دیں گے کیپ سپورٹنگ ٹھینکیو سو مچ پور ووچنگ